محنور میراج پیچولیم مسوحات کی قیمتوں میں اضافے کے حق میں سامنے آگئے وضاحتیں دینے لگے کہتے ہیں دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں پیچولیم مسوحات کی قیمتیں کم زیادہ ہوئی ہیں کہ کیلکولیٹڈ انکریز بین الاقوامی منڈی میں جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں اوپر ہوئی ہیں کیلکولیٹڈ انکریز جو آنی تھی وہ تقریباً اکتالیس ساڑھے اکتالیس روپے تھی پر حکومت نے اس کو لیمٹ کیا کم کیا کہ اتنا زیادہ بوجھ لوگوں پہ نہ پڑے پچیس روپے ففٹی ایٹ پیسہ پہ رکھا اور ڈیزل کو تقریباً یہ چوبیس روپے اکتیس پیسی ایک کیلکولیٹڈ انکریز تھی اس کو بھی اکیس روپے تک رکھا ابھی ایک چیز آپ ذہن میں اور بھی رکھئے گا کہ اس کے باوجود بھی ان پرائس انکریزز کے باوجود جو کہ ہماری مجبوری ہے پچھلے مہینوں میں اور وہ بھی میں آپ کو ابھی ڈیٹلز دے رہتا ہوں کہ اس کے باوجود نہ صرف برے صغیر میں پاکستان اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت پاکستان میں سب سے سستی ہے بلکہ ساؤت ایشیا میں بھی اور وہ بھی ایک ایک ملک کا میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں مسلم لیگ نون کے راہنمار رانہ سناؤلہ کے قومی اسمبلی میں حکومت پر تابر توڑ حملے حکومت کو مافیا کا سرپرست قرار دے دیا کہتے ہیں کہ آچا مافیا گندم مافیا چینی مافیا اور پیٹرول مافیا نے حکومتی ملی بھگت سے عرب و روپے کما لیے سوامی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے حکومت کو خوب کھری کھری سنائی ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو مافیا نے مصنوع قلت کر دی اور حکومت کچھ نہ کر سکی یہ جو مافیا ہے مافیا کی کیا نشانی مافیا کی نشانی یہ ہے کہ جب قیمتیں کم کی تو مافیا نے جو ہے وہ تیل روک لیا اور مافیا نے جو ہے وہ سٹور کیا مسلم لیگ نون کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کیا گیا عام شہری کی جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا رانہ سناؤلہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیٹی قرار دے دیا حکومت سے فیصلہ کروایا اور حکومت نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی اور عرب اور روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوا اسی طرح سے اور اب تیل کی قیمتیں یہی برقرار رہیں گے یہ ہمارا استجاج اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو ڈکیٹی آج رات ہوئی ہے یہ ڈکیٹی تسلسل کے ساتھ جاری رہ گی رانہ سناؤلہ نے حکومت کو مافیاس کی سرپرست قرار دیتے ہوئے کہا موجودہ دور میں گندم مافیا چینی مافیا آتا مافیا اور پیٹرال مافیا نے عرب اور روپے کمالیے ہیں جس کی جیب میں جو ہے یہ عرب اور روپے کی ڈکیٹی تو آپ نے رات کروا دی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے عدویات میں کروا دی تھی اس سے پہلے آپ نے ڈالر وہ کس مافیا نے ڈالر خریدا اور اس کے بعد جو ہے وہ عرب اور روپے کمائے پاکستان تو عربوں کے کرزے تلے دب گیا مسلم لگنون کے سربراہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ میں تنخواہوں اور بزرگوں کی پینشنز میں بھی اضافہ نہیں کیا حکومت کس بات پر اخراجات میں کمی کا راگ علاپتی ہے ہائے رے تبدیلی سرکار تیرے عوام پر وار کرونا کے باعث معاشی مسائل سے لڑتی عوام پر رات و رات پیٹرال بم گرا دیا گیا پیٹرال سستہ کرنے کے دعوے کرنے والے اٹھان میں پیسے کر دیا قیمت ایک مرتبہ پھر سنچری کراس کر گئی پیٹرال کے قیمت ایک بار پھر سنچری لائن عبور کر گئی حکومتی فیصلے سے مہنگائی کے پسے اور مافیا کے ہاتھوں یرگمال عوام کی نیندیں حرام ہو گئیں وسیرعظم نے پیٹرالیوں مصنوات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کی منظوری دے دی جس کا اطلاق بھی ہو گیا فرنس ڈیویڈن کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق پچیس روپے اٹھاون پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد سو روپے دس پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اکیس روپے کتس پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد نئی قیمت ایک سو ایک روپے چھالیس پیسے مٹی کا تیل بھی تیس روپے پچاس پیسے مہنگا ہو گیا مٹی کے تیل کی نئی قیمت انسٹ روپے چھے پیسے فی لیٹر ہو گئی دوسری طرف لائی ڈیزل کی قیمت میں سترہ روپے چھراسی پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد لائی ڈیزل کی نئی قیمت پچپن روپے تک پہنچ گئی ہے حکومتی اعلان کے بعد ہی پیٹرول پمس پر عوام کا سمندر امڈ آیا جہاں نہ صرف حکومتی ایسو پیس کی دھجیاں اڑائی گئی بلکہ کئی پمس مالکان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹرول کی ترسیل ہی بند کر دی جس سے گاڑیوں کی لمبے کتاریں لگ گئیں مافیا پھر جیت گیا حکومت نے پیٹرول کمپٹیز مافیا کے سامنے گٹھنے تیک دیئے سستے پیٹرول کے لیے مارے مارے پھرتے عوام کو مہنگائی کا جھٹکہ لگا دیا مافیا مافیا کرتی سرکار بھی مافیا کا کچھ بگار نہ پائی پیٹرول مافیا کے ہاتھوں کھلو نہ بنی حکومت کی کہانی اس رپورٹ میں جانی ہے تبدیلی سرکار کے وعدے ہزار مگر سب بیکار مافیا کو سلاحوں کے پیچھے پہنچانے کے بلندو بانگ علانات کرنے والی حکومت آٹا چینی مافیا کے بعد پیٹرول مافیا کے سامنے بھی گھٹنے تیک دیئے مافیا کو سلاحوں کے پیچھے پہنچانے کے بلندو بانگ علانات کرنے والی حکومت نے آٹا چینی مافیا کے بعد پیٹرول مافیا کے سامنے بھی گھٹنے تیک دیئے پیٹرول سستا کیا تو زخیرہ اندوز مافیا نے پیٹرول مارکٹ سے غائب کر دیا اور عوام سستے پیٹرول کے حصول کے لیے رلتے ہی رہے نہ سستا پیٹرول ملنا تھا نہ ملا حکومت نے بہران کا نوٹس لے لیا انکوائری کمیٹی بنی اور چھاپے بھی پڑے ذمہ داروں کا بھی تائین ہونے لگا پھر بھی حکومت ایک ماہ میں آئل مافیا سے عوام کو سستا پیٹرول فراہم کرنے میں ناکام رہی الٹا آئل مافیا نے ایسا چکر چلایا کہ سستا پیٹرول تو کیا ملنا تھا کہ ایک دم سے ہوشربہ اضافہ ہو گیا اچانک اضافے سے کئی سوالات اٹھ گئے کیا حکومت مافیا کو روکنے میں ناکام ہو گئی یا پھر مافیا کے ساتھ گڑ جوڑ کر لیا آخر یہ مافیا کون ہے جو ہاتھی نہیں آ رہی بشاور میں پیٹرول مسلوحات کے اضافے کے ساتھ ہی چانس ووٹرز نے بھی قرائےوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے وزید جانے کی عویس محمود سے جی عویس ہا جی بالکل حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسلوحات کے اضافے کے ساتھ ہی جو قرائے ہیں جو مالکان ہیں گاڑیوں کے انہوں نے بھی جو قرائے ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے میں اس وقت سب سے بڑے لاہور ٹرمینل پیشاور ٹرمینل پر موجود ہوں جہاں سے جو مختلف ازلاح سے جو ہیں وہ یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں ہمارے ساتھ درائیور موجود ہے ہم مجھ سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ان کو کیا پیٹرولی مسلوحات میں اضافہ ہوا ہے تو قرائے میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ تھا پہلے پیٹرول پم میں پیٹرول نہیں ملے تھا سنجین ڈیزل نہیں تھا اور زیادہ ہو گیا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہمارے در گاڑی کلے میں سامنے ہمارا ساتھ ٹوڑی ٹوڑی کشٹین میں کلے دو تین دن ہوگی ہمارا گاڑی کلے لیکن سواری نہیں ہوں ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا تکلیفات ان کو کیا مشکلات ہیں اچھا سر کیا کہیں گے اقرائے میں اضافہ ہو گئے آپ کو کیا مشکلات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میڈیا کا بہت شکر مند کہ میڈیا والا قریب لوگ کا حال پوچھنے آئے گئے مشکلات یہ ہے کہ پیٹرول تو پہلے سستہ ہو گئے تو ان لوگوں نے قرائے میں کوئی کمی نہیں کی تھی ابھی پیٹرول جب مہنگا ہو گیا تو ابھی بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو سو پوچاس تھا ابھی تین سو کہہ رہے ہیں تین سو کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بھئی شہری کو کچھ کچھ ہی طرح کی بہت مشیبتیں مشکلاتیں آپ نے ان کی بات سنے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک طرف پیٹرول اگر سستہ ہو گیا تو کیرائے جو ہیں اسی طرح پر کرا رہتے ہیں اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو یہ کیرائے جو ہیں اور بھی زیادہ کر دیتے ہیں اسی طرح جو سبائی حکومت ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے اس پر عمل درامت کرے اور کیرائے میں جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ پیدا کیا جائے بہت شکریہ ویس محمود لاہور میں عوام رکشہ یونین پیٹرول کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ کے خلاف سراپہ احتجاج ہے بڑی تعداد میں رکشہ ڈرائیورز نے اپنے رکشے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا مزید جانے کے زین نقوی سے زین بتائے کہ لاہور میں رکشہ یونین سراپہ احتجاج بنے ہوئے کیا اپڈیٹس ہیں پیٹرول کی قیمتیں جو ہی بڑی تو ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہی لہاں رکشہ یونین کی جانت سے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئے اور اب اگر میرا کیمنا وین آپ کو دیکھا سکتے ہیں بڑی تعداد میں ہاں پہ رکشہ ڈرائیورز اور جونین رکشہ یونین عوامی رکشہ یونین کے جو رہنماں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں جو حکومت کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں پیٹرول مافیا کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیوں مسنوعات میں یہ جو ظالمانہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس کو کسی صورت بھی اندھر ہی کرنے ساری جو 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 مافیا کے آگے حکومت نے گٹنے ٹکے ہیں ثابت ہوا کہ حکومت کپتان کی نہیں ہے مافیا کی ہے اور ابھی ہم تنویر خاصہ پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل کے چیرمین ہیں ہم کل کے لیے ایک لاحی عمل کا اعلان کرنے لگے ہیں انشاءاللہ وہ ابھی ہم مشترکہ کرتے ہیں ہم نے سنا کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ رکشہ ڈرائیورز موجود ہیں اور یہاں پہ بقیدہ طور پر جو ایس او پیز حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا ہے فیس ماسٹ سب کے لیے لازمی بنائے گئے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ احتجاج کی کال دی گئے تو اس کو فوری بات جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود تھی لیکن اس کے باوجود جب مذاکرات ہوئے تو ایس او پیز کے قومت نظر رکھتے ہوئے احتجاج کے لیے جو ہے وہ اجازت دی گئے اور اب سرافہ احتجاج ہے احوامی رکشہ جنین کے سربراہ مجید گوھری اور ان کے ساتھ ریشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد جو ہیں یہاں پہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف سرافہ احتجاج ہے شکریہ زینکوی عالمی مارکٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہونے لگی لیکن پاکستان میں ایک ہی رات میں پچیس روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا گیا عوام نے حکومت کے اس اقدام پر شدید غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے ملک برکی طرح شہر قائد کے باسیوں نے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو رد کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور اوپر سے پچیس روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر کے عوام پر بم گرا دیا گیا ہے اس عوام کو کوئی اچھا تو نہیں کہیں گے کیونکہ دیکھیں نا اچانک رات و رات عوام کو لوٹ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ غریب آبام آپ نے ان کے لیے پیٹرول جو ہے پہلے دردس روپے گر گیا اور پانچانچ روپے گرے کم کر رہا ہو اس کے بعد اچانک پچیس روپے بڑھا دیا تو یہ کسی بم سے کم تو نہیں ہے یہ تو غلط ہے یہ غریب کی شواری ہے اس کا خیال رکھیں اور یہ تو آج کال تو تو ویسے ہی لوگ پریشان ہیں روزی کی وجہ سے اور پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا تو سستہ کیا تو کم کرتے ہیں جب مہنگا کرتے ہیں نیر کم زیادہ کرتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمران اگر معیشت پر کابو نہیں پاسکتے تو وہ استیفہ دے دیں سیاستدان تو بیکنے میں سب چور کے بچے یہ تو سارے اس ملوک کو اور عوام کا خون چوس رہے ان کو خدا غرق کرے ہم ان کے لئے یہ دعا کر سکتے ہیں خدا ان کا تباہ اور برباد کرے ہم ان کے لئے یہ دعا کر سکتے ہیں فقط تو پہلے سی بہت کچھ پڑ چکا ہے جیسے کرونا کی وجہ سے کافی سارے مشکلات ہو رہی ہیں لیکن ابھی ایک دن میں پچیس رویے بڑھ جانا تو وہ تو ویسی ہمارے لئے عذاب بن چکا ہے سابق وزیر آزم شاہتہ کان عباسی نیوز کانفرنس کر رہی ہیں پیٹرول کو عوام کی قوت خرید سے باہر کر دیا ہے اور یہی کیفیت ڈیزل کی بھی ہے ڈیزل میں بھی تقریباً پچیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور وہ بھی آج پاکستان کے عوام کی قوت خرید سے باہر ہے یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے ضرورت تو یہ تھی کہ عزیزم صاحب آئے تھے قومی اسملی میں بات کرتے کہ ہاں میں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے میں ٹیکس اکٹھے نہیں کر سکا میں معیشت کو گروہ نہیں کر سکا اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پر اضافی بوجھ نہ لوں اور میں آپ کو جو ٹیکس ہے پیٹرول پا اس کو پندرہ روپے انسٹھ پیسے سے بڑھا کر چوالیس روپے پچپن پیسے کر رہا ہوں اگر حمد ہوتی تو یہ بات کرتے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ بات یہاں پر رکے ہی نہیں کیونکہ حکومت معیشت کو گروہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو چکی ہے معیشت کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے انڈسٹریز کو بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے انویسمنٹ کرانے میں ناکام ہو چکی ہے تو صرف اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل پر اضافی ٹیکس لگائے اور عوام پر بوجھ ڈالے یہ ہم اسیمبلی میں بھی اٹھائیں گے لیکن اسیمبلی میں ماری عدد ہی برطری نہیں ہے تو عوام کے سامنے عوام کی ادالت میں مقدمہ رکھ لیا ہے کہ اس حکومت کی ناکامیوں میں آج ایک اور اضافہ ہوا ہے کہ بجائے اپنے ناکامیوں کے اطراف کرنے کے اپنی نلائکی اپنی انکامپٹنس اپنی ناہلیت کا بوجھ اس نے عوام پر ڈال دیا ہے یہ آج کی حقیقت ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو ٹویٹس تھے عمران خان صاحب کے ایک انہوں نے دو ہزار تیرہ اکتریسہ اگست کو کیا تھا اور ایک انہوں نے جنوری یکم کو دو ہزار اٹھارہ میں کیا تھا پہلا ٹویٹ ان کا تھا پٹرولیوم پرائس بڑھنے پہ گورنمنٹ کرشنگ پور ان کا دو ہزار اٹھارہ یکم جنوری کا اپسلوٹلی شیمفل ہوتا گورنمنٹ has dropped a petrol bomb from the poor nation at the start of 2018 instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering the government continues to burden the masses this time with a big increase in پٹرولیوم پرائس پرائس یہ دو جو ہے ان کی ٹویٹس اگر وہ پڑھ لیں تو شرم ہے تو شرم یہاں پر وقت ہوا ہے گریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں اور تحریک انصاف کے عراقین کو اشائیے پر مدعو کر لیا وزیراعظم اتحادی اور پارٹی عراقین کے تحافظات ختم کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے مزید جانیں گے چیف ریپورٹر آن شہدازی سے آن بتائیے گا بجٹ منصوری کا وقت قریب آ رہا ہے ایسے احسی 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 رہنہ اور وزیراعظم سرگرم عمل ہے کہ کس طرح اتحادی جماعتوں اور اپنے احسی کو مطمئن کیا جائے تحافظات پر بجٹ کو منصور کروایا جائے اس حوالے سے ایک اہم سرگرمی آج شام کو وفاقی دار الحکومت میں ہوگی وزیراعظم حوس میں ہونے والے اتحادی پاچیوں کے اراکین شرکت کریں گے اور پاچستان تاریک انطاعات کے نماز ہوں گے اور حکومتی گزراء ہیں وہ شرکت کریں گے وزیراعظم اس موقع پر پاچستان تاریک انطاعات کے اراکین سے خود گستگو کریں گے اور اتحادی اور اپنے اراکین کے جو جو مختلف کے سنتے گلے شکوے ہیں ان کو دور کریں گے جلائے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ موجودہ ملکی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی اور کس انداز ہیں حکومت اور اتحادی موجودہ معاشی و سیاسی صورتحال اجلاس میں ملکی اور معاشی صورتحال پر بھی بات ہوگی انش رازی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ نون لیگی رہنمہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں یہ ٹیکس سیشن کی وجہ سے ہوا ہے حکومت نے زافی ٹیکس لگایا ہے چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے اس نے چور دروازے سے بیک ڈور سے عوام کی کمر میں چھڑا وار کر کے اس نے اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے ایک چور ہرتھکنڈے کا سہارہ لیا ہے لیکن اس کے اثرات جیسے بھی خاجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی پرائس انڈیکس ہے وہ سب سے زیادہ پی او ایل پرائسز سے سینسٹیو ہے جب آپ چوتیس فیصد پٹرول میں اضافہ کریں گے تو اس سے کئی گناہ اضافہ مہنگائی کی شرعہ میں ہوگا چونکہ کاؤسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی اور جب کاؤسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو بجلی کے نرخ بڑھیں گے بجلی کے نرخ بڑھیں گے تو ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ پروڈکشن کی قیمت بھی بڑھے گی اور یہ جو اضافی اخراجات ہیں یہ ہر اس چیز کے اندر جو ہماری پیداواری چین کے اندر بنتی ہے اس سے پاس آن ہو کے کنزیومر ادا کرے گا ہر چیز جس دکاندار نے بجلی کا زیادہ بل دینا ہے وہ اپنا ہر نرخ بڑھا دے گا جس کارخانے کی قیمت بڑھے گی جس ٹرانسپورٹیشن کی لوجسٹکس کی قیمت بڑھے گی اس کو اینڈ میں کنزیومر نے ادا کرنا ہے پاکستان کا سارف ادا کرے گا تو یہ بترین مہنگائی ہے اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو ہے کہ وہ مافیاز جنہوں نے سٹاک کیا تھا آئل کا حکومت نے ایک رات میں اربوں روپے کا انہیں جیک پوٹ دے دیا ہے اربوں روپے کے گین میں کس کا کتنا حصہ ہے قوم جاننا چاہتی ہے یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ مافیاز کے ہاتھوں میں یرگمال ہے شاید الیکشن میں ان سے جو پیسے لیے تھے وہ پورے کر رہی ہے اور اگلے الیکشن کے لیے فنڈ کٹا کر رہی ہے سب سے پہلے سٹاک کو انہوں نے بیل آؤٹ پیکج دیا اور اس کے ذریعے اپنے دوستوں کو نوازا پھر آپ نے دیکھا آٹا مافیا کے ساتھ کھیل ہوا پھر شگر مافیا کے ساتھ کھیل ہوا اب یہ تیل مافیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے عام آدمی کے غریب آدمی کی جیب پہ کئی سو ارب روپیہ کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں تمام تر اخدمات کے باوجود کرونا وائرس کے کیسز میں تحال کوئی کمی سامنے نہیں آسکی ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے کے باعث صوبے میں اس محلک وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں تمام تر اخدمات کے باوجود کرونا وائرس کے کیسز میں تحال کوئی کمی سامنے نہیں آسکی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹا عبدالغنی کاکر سے جی عبدالغنی کاکر دیکھیں سباہدالحکومت کوئٹا میں اسو پیس کی اگر بات کی جائے تو یہاں کرونا وائرس کے رکنے کے لیے اس کا پلاو رکنے کے لیے جو اسو پیس مرتب کی گئی ہیں حکومت بلوچستان کی جانب سے ان پر جو عمل درامت ہے اگر جائزہ لیا جائے شہر کے تمام علاقوں کا تو یقیناً یہ بات سامنے آئے گی کہ اکثر جو علاقے ہیں وہاں پہ ان اسو پیس کی مکامل قلاب ورزی کی جاری ہے شہریوں کی جانب سے نہ صرف سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی خیال نہیں رکا جا رہا ہے برکہ دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی مسلسل لذن انداز کیا جا رہا ہے میں اس وقت کوئٹہ کے منانچوک پر موجود ہوں میرے بیگرانڈ میں میرے کمرہ میں اگر آپ کو دیکھا سکے تو یہ منانچوک کے ساتھ جنار روڈ ہے اس جنار روڈ کے کورنر پر لیکشارہ علاقہ تھے اسی طرح یہاں پہ دیگر جو مختلف قریبی اہم شارعہ ہیں ان شارعوں پر شہر کے تمام جو اہم کاروباری مراکز ہیں وہ یہاں پہ واقعہ ہیں لوگوں کی عامدرت بہت زیادہ ہوتی ہے خرید و فوخت کے لئے بھی لوگ یہاں کروخ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایسوپیز ہیں ان کی اسی پیسے سے زائد لوگ خلاف برزی کر رہے ہیں جو کاروباری مراکز ہیں ان کے اندر بھی ان ایسوپیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا یہاں پہ ماسک کی استعمال پہ پابندی کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں حکومت کی جانب سے جو مختلف سامنے آتے رہی ہیں ان پہ بھی کوئی یہاں پہ عمل درامت نہیں کیا جا رہا اکثر لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں یہاں پہ چل رہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پہ چل رہی ہیں وہاں بھی بھی ان ایسوپیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ایک گاڑی میں حکومتِ بلوستان کی جانب سے یہاں پہ دفعہ ایک سو چوالیس کہتے ہیں جو بتایا گیا ہے کہ پابندی آیت کی گئی ہیں لوگوں پر کہ وہ ایک کار گاڑی میں دو سے زیادہ لوگ سوار نہیں ہو سکتے یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر گاڑی میں کئی کئی لوگوں کو بٹھائے جاتا ہے اسی طرح جو کوچز ہیں کوٹس سے مختلف علاقوں کے لیے جو ٹرانسپورٹ کیا پہ گاڑیاں چل رہی ہیں ان گاڑیوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ان اسوپیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا حکومتِ بلوستان نے یہ موقف واضح کیا ہے کہ یہاں پہ جو اسوپیز ہیں ان پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں کرونا وائرس کے خاص کر کوٹس کے اندر جو کیسز ہیں وہ دن بہ دن جس کی وجہ سے ایک تشویشناک صورتحال یہاں بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے صحیح بہت شکریہ عبدالغنی کاکر ترجمان بلوستان حکومت لیاقت شہوانی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کرونا کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا ہے رواہ ہفتے کرونا کیسز میں نمائع کمی ہوئی ہے بلوستان میں پلازما تھرپی پر کام ہو رہا ہے جبکہ انہیں نے مزید کہا کہ بلوستان کے حضلے سے کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں صوبے میں کرونا سے صحتیاب ہونے کی شرعہ 38 فیصد ہے 423 کیسز رپورٹ ہوئے جو بنتے ہیں 30% اور پھر جون میں ظاہر ہے اس میں اضافہ ہوا اور 5593 کیسز رپورٹ ہوئے جو بنتے ہیں 55% اس سے صاف ظاہر ہے کہ گزشتہ 110 دیووں میں کرونا جو ہے بلوستان میں اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے ایک سپیٹ تیزی سے پہلا ہمارے سامنے آیا اور اس میں جو امپورٹڈ کیسز ہیں وہ ٹوٹل ایک سو چپن ہیں باقی سارے جو ہمارے لوکل ٹرانسمیشن ہیں بلوستان کے اس وقت تمام ازلا میں کرونا کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں چار سے پانچ ایسے دسٹکس ہیں جس میں ہارڈلی ایک دو تین چار کیسز اس سے زیادہ اب تک رپورٹ نہیں گو کہ وہاں پر ٹیسٹ ہم زیادہ کنڈکٹ کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ وہاں پر بھی مزید کیسز رپورٹ ہو سکتے ہیں کراچی میں الیکشن کے دران کیے جانے والے اخراجات اور پیسوں کا چکر تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی اور رکنے صوبائی اسمبلی کے ایک دوسرے کے مددے مقابل آگئے ایک دوسرے سے حساب کتاب مانگ لیا رقم وقت پسی کا تقاضہ بھی ہونے لگا جبکہ مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مظاہر سعید مظاہر تحریک انصاف کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا بنی ہے کراچی میں الیکشن کے دوران کیے جانے والے اخراجات اور پیسوں کا چکر تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی اور رکنے صوبائی اسمبلی کے ایک دوسرے کے مددے مقابل آگئے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مظاہر سعید سے مزاہر تحریک انصاف کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا بنی مزاہر سے کچھ ہی دیر میں رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے فی الوقت آپ کو بتائیں کراچی میں پی ٹی آئی ایم این اے اور ایم پی اے آمنے سامنے ایم این اے اسلم خان نے ایم پی اے عباس جعفری پر مقدمہ درج کروا دیا پی ٹی آئی کے عراقین اور صوبائی اور قومی اسمبلی دستو گریبا ہو گئے کراچی میں الیکشن کے دوران کیے جانے والے اخراجات اور پیسوں کا چکر تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی اور رکنے صوبائی اسمبلی کے ایک دوسرے کے مددے مقابل آگئے ایک دوسرے سے حساب کتاب بانگ لیا رقم واپسی کا تقاضی بھی ہونے لگا جبکہ مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا کراچی میں پی ٹی آئی ایم این اے اور ایم پی اے نمائندے مظاہر سعید سے جی مظاہر لاہور میں سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت گلبرگ مارگوڈل چام سمیت شہر کے اہم علاقے بند ہیں جبکہ تیس زون تک سیر رہنے والے علاقوں میں ارشاہ ضروریہ کے علاوہ تمام کاروباری مراکز بھی بند رہیں گے مزید چانتے ہمارے نمائندے نبیل لقوی سے جی نبیل جبکہ لاہور شہر میں کرونا وارس کے بڑھتے ہوئے کیسیز کی تعداد کو روکنے کے لیے سمارٹ لاکڈاؤن سلسلہ جو گاری ہے اس وقت لاہور میں گلبرگ مارڈل ٹاؤن گلشن راوی فیصل ٹاؤن ڈی ایچے وال سیٹی سمیت جو ہے فیصل ٹاؤن سمیت جو ہے لاہور کے اہم ترین علاقے اس وقت مکمل طور پر سیل کیے پولیس کی جانب سے اور ظلہ انتظامی نے اگر گلبرگ کی بات کیجئے گلبرگ جیسے اہم علاقے کو اس وقت پولیس نے چاروں طرف سے مکمل طور پر بند کیا ہوئے اس وقت موجود ہوں لاہور کے مشہور لیبرٹی چوک پر اگر میرا کیمروڈ آپ کو دکھا سکے تو یہ راستہ جو ہے مارکیٹ کی طرف جو جاتا ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کیا ہوئے اگر میرے لیفٹ سائٹ کی بات یہاں کی جائے تو لیفٹ سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کلمہ چوک جیسے مکمل طور پر بند ہے اور اس طریقے سے گلبرگ کے بھی چاروں اتراف سے راستہ کو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ بند کی اول لاہور گلبر کا مین بولیورڈ جو تین سے چار کلومیٹر رمبر روڈ پولیس کی جانب سے مکمل طور پر سیل کیا گیا اس وجہ سے کافی مشکلات سامنے آنے جانے والوں کو پرمیٹ دکھا کے اندر آنے یا باہر جانے کی جازت دی جاری ہے اور باز افراد کو پرمیٹ ہونے باوجود جو صرف شناکتی کار دیکھ آنے مطابق جول ٹاؤن کے بھی باز علاقوں کو باز بلوک پولیس کی جانب سے مکمل طور پر بند کیا گیا تو کاروباری مراکز میں روزہ مرح کی اشیاء کے علاوہ جن میں فارمیسیز آ جاتی ہیں تندور دودھے دکھانے آ جاتی تندور کی دکھانے آ جاتی ہیں فارمیسیز کو جو ہے وہ ہفتے میں سات دن اور چوبیس گھنٹے کھلے رہنے کی جازت ہے باقی باقی دکھانوں کو جن کو کھلے رہنے کی جازت تھا دروائی تمام کاروباری مراکز جو ہے بند تیج جون تک لاہور کے سیل چود جو علاقے مکمل طور پر بند رہیں گے جی برطانیہ نے آدھے کرونا کیسز کا ذمہ دار پاکستانی مسافروں کو ٹھیرا دیا ہے برطانوی حکام کے مطابق ایک ہزار ایک سو نووے سے زائد فلائٹس کے ذریعے پین سٹھ ہزار مسافر برطانیہ آئے برطانیہ آنے والے آدھے پاکستانی کرونا کا شکار نکلے زیادہ تر افراد کے پاس برطانوی پاسپورٹ موجود ہیں برطانوی حکام کی ریپورٹ میں واضح کیا گیا کہ کچھ افراد براہ راز اسپتال پانچے اور انتہائی نگداش کی وارڈ میں داخل ہوئے برطانوی حکام کے ریپورٹ کے مطابق کرونا سے متاثرہ نص مسافر چار جون کو پاکستان سے آئے تھے بائیس جون کو پاکستان سے ہانگ کانگ جانے والی پرواز کے تیس مسافروں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ایمیریٹس ایلائن نے مسافروں میں کرونا کی تشخیص کے بعد فلائٹس آپریشن آرزی طور پر موت تل کر دیا ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا پریئے کے بعد آپ بتائیں کہ پشاور میں احتجاج کی کورج کے دوران سچ ٹی وی کے ریپورٹر اور کیمرہ مین پر تشدد کی انکواری کے لئے کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی مزید جانے گے امران آیاز سہجی امران بتائیے گا آج بلکل یہ کل ایک ناخوش گوار واقعہ پیش آیا تھا جس میں سی ریپورٹر ہیں واجد شہزاد اور کیمرہ مین سلوان ان کو ٹریفک پولیس کی جانے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کے لئے آواز اٹھائی گئی تھی جس کے بعد جو اس پی ٹریفک ہے آج انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور اس میں جو اس پی ٹریفک ہے اس کے ذریعے نگرانی ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو کمیٹی جو ہے تین جن میں مکمل واجتے کی تحقیقات کرے گی اور رپورٹ جو پیر کے دن پیش کرے گی آج ان کو حوالات نے بانی کیا جس کے بعد صحافی برادنی کو اس کے بعد ان کو مہا سے رہا کروایا گیا جس کے بعد کل اس میں نوٹیفکیشن ہوا تھا اور اس میں پشاور نے آج نوٹیفکیشن جاری کر گیا جس میں کہا گیا کہ اس کی انکوائری ہوگی اور پیل کے دن پیش کی جائے شکریہ پشاور میں صوبائی حکومت کی جانب سے لاکڈاؤن کا اطلاق برائے نام کا ہے جبکہ جمعہ اور ہفتے کو مکمل لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا لیکن آج بھی بازار کھلے ہیں شہری ایسو پیس کے خلاف ورزی میں مصروف عمل ہے مزید جانتے ہم آئی پیڑ سے لے کر جمعہ شام سات بجے تک جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ مکمل طور پر کھلی رہیں گی صرف کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو مستثنہ حاصل تھا جن میں ادوائیات کی دکانیں تندور کی دکانیں میڈیکل سٹورز اور جو پیٹرول پمس ہیں وہ سات کے سات دن یعنی چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ اپنے کام میں فعال دکھائی دے رہیں گے مگر آج ہفتے کا دن ہے کچھ دکاندار جو ہیں وہ تو سبائی حکومت کے احکامات پر عمل پیرہ دکھائی دے رہے ہیں مگر کچھ دکاندار جو ہیں وہ حکومتی احکامات پر عمل پیرہ نہیں ہیں اس وقت میں پشاور کی چوک شادی پیر میں موجود ہوں اور یہ پشاور کا واحد علاقہ ہے جہاں پر تجارتی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں اگر میرا کیمرو میں آپ بتا سکے تو اس وقت بھی بزار کھلا ہوا ہے خرید فروغ کا سلسلہ جاری ہے یہ کہا گیا تھا سبائی حکومت کی جانب سے کہ ہفتہ اور اطوار کو پشاور مکمل طور پر لاگ ڈاؤن کیا جائے گا کوئی بھی دکان یا تجارتی سرگرمیاں نہیں ہوں گی کرونا جیسی وبا کیونکہ اس صوبے میں پھیلی ہوئی ہے مگر جو پشاور کے شہری ہیں وہ ابھی بھی غیر سنجیدی کا مظاہرہ کرتے میں دکھائی دے رہے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ زلی انتظامیہ بھی کافی مترک دکھائی دے رہی تھی ایسو پیس کی خلاف ورزی پر کاروائیاں بھی کر رہی تھی نمک پنڈی میں بلور پلازہ صدر جو ہے اسی طرح خوشحال بزار میں کپڑوں کی مارکیٹ سمیت موبائل مارکیٹ کو سیل کیا گیا تھا باری مقدار میں جرمانے بھی آئید کیے گئے اب تک تقریباً زلی انتظامیہ نے بیس لاکھ روپے سے جرمانے کی مد میں جمع کی ہے مگر شہری ابھی بھی ماس اور سینٹائزر اور خاص طور پر جو سماجی فاصلے جو تیہ کیے گئے ہیں اس پر عمل پیرا نہیں دکھائی دے رہے جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ خود کرونا جیسی وابا کو خوشحامدید کرنے میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں اور اب بات کریں قصور کی تو روڈ پر دھوان چھوڑتی اور خستہ حالت میں مسافرگاڑیاں دورتی وطن عزیز میں جب بھی کوئی بڑا حاثہ ہوتا ہے میڈیا پہ شور مچتا ہے کمیٹیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد وہ معاملہ فائلوں کی نظر ہو جاتا ہے ایسے ہی کچھ معاملہ تکوش پہر میں نظر آرہے ہیں میک میں ٹرانسپورٹ کی بڑی نہیلی سامنے آرہی کہ بہت ساری گاڑیاں مین شہراؤں مین روڈ پر لاہور کو جاتے ہوئے دیبالپور کو جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی جن کی حالت اتنی خستہ ہے کہ میک میں ٹرانسپورٹ پتہ انہیں فٹنس سارٹیفکیٹ کس طرح جاری کرتا ہے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے جی آپ بتائیے گا کہ روز مرہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس میں میک میں ٹرانسپورٹ جو فٹنس سارٹیفکیٹ جاری کرتا ہے سوالے سے آپ کیا کہیں گے ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں ڈیلی آنے جانے کا کام ہے اور یہاں روڈ پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ ناکست قسم کی ہے بلکہ خصوص جو انڈسٹریز میں لگی ہوئی ہے فٹنس ان کی بلکل بھی نہیں ہے آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جانی نقصان بھی ہوتا ہے مگر حکومت اس بارے میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی یہ ہمارے پورے پاکستان کا ایشو ہے آپ جس پہ بات کر رہے ہیں بہت خطرناک ایشو ہے یہاں پہ جو رکشوں میں ٹیوٹا گاڑیوں میں چھوٹیوں میں دیکھ لیں آپ سلنڈر جو ہیں وہ کباریوں سے جو زائد المیاد ہو جاتے ہیں کباریوں سے لے کے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں جو کسی بھی جو چلتے پھر بمب ہیں اور ابھی تو کرونا کی وجہ سے سکول بند ہیں انہیں بچے جو ان میں سفر کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی بڑا آدھسہ ہو سکتا ہے اور ہماری انتظامیاں جو ہے یہ سو دو سو لے کے اور ہزاروں سیکڑوں افراد کی جانے جو انمول بچوں کی اور مسافروں کی جانے انہوں دعو پہ لگائی ہوئی ہیں کہ ان کو صرف پیسے بٹوڑنے سے یہاں پہ نہیں دیکھتے آکے ان کو فٹنس سرٹیفیکٹ دے دیا ہے چیک نہیں کرتے چیک انڈ بیلنس بلکل نہیں ہے یہاں پہ صرف پیسے بنانے کا سوچا ہوا ہے انہوں نے جی بلکل آپ نے شہریوں کی باتیں سنی کہ یہاں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے دوسرے جو سلنڈر لپی جی سلنڈر جو ہے وہ گاڑیوں میں لگائے ہوئے وہ زیاد المیاد ہے انہیں چیک نہیں کیا جا رہا جو کسی بھی وقت کسی کے حاصل سے سبب بن جاتے ہیں شکریہ چودریوسی چیئرمن بلاول بھوٹوزرداری اور اختر منگل کے درمیان چیلی فونکر رابطے اور بجیٹ کے دوران مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق ہو گیا آپ کو بتائیں کہ چیئرمن بلاول بھوٹوزرداری اور اختر منگل کے درمیان چیلی فونکر رابطے پر بجیٹ کے دران مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق ہو گیا ہے حکمت عملی اپنانے پر اتفاق ہو گیا ہے حکمت عملی اپنانے پر اتفاق ہو گیا ہے بھارتی خوفیہ ایجنسی ساؤت ایشیا پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے بھارتی فوج نے پاکستان کے خلاف انیس سو اکتر میں پرتشد و تحریک چلانے کی تربیت دی چین نیپال بنگلہ دیش اور پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھارت نے تنازات کھڑک کر رکھے ہیں جن کی آر میں وقتاں فوقتاں بھارت کی جانب سے مہم جوئی بھی دیکھنے کو ملتی ہے سابق مکتی باہنی رکن نے کہا کہ بھارت پر اعتماد کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی زین الابدین نے بتایا کہ انیس سو اکتر کے فسادات میں بھی ہندووں نے بنگالی مسلمانوں کا مالو اسباب لوٹا بابری مسجد کو کس طرح شہید کیا گیا اور اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا گجرات میں بھی مسلمانوں کا قتلیان کیا گیا آرمی ماہرین نے آر ایس ایس کو دائش سے متشابہ شدت پسند گروہ کرا دیتے ہوئے کہا کہ بھارتیں بے اتفاق تین مہاز کھول رکھی ہیں آرمی ماہرین نے آر ایس ایس کو دنیا کی سب سے بڑی دہشتگر تنظیم بھی قرار دے دیا اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں لداخ کے رہائشی نے مودی حکومت کے جھوٹ کا پول کھول دیا کہا بھارتی فوج کی چینی فوج کے ہاتھوں جم کے پٹائے ہوئی علاقے بھی ہاتھ سے گئے بھارتی حکومت خفت مٹانے کی خاطر جھوٹ کا سہارہ لے رہی ہے میڈیا بھی ہم نوہ بنا ہوا ہے کراچی میں بہترین نقشونگاری اس شہر خاموشہ کی پہچان ہے اس طرح کے قبریں بلوچ قبیلے کے ان افراد کی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے عالی رتبے رکھتے تھے آرٹسٹ کون ہے یہ تو نہیں جانتا ہے لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آرٹ ورک سب کو پسند ہے تو آئیے چل کر فنگاگی کی دنیا تلاش کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں صدیوں پیچھے جانا ہوگا ہم پہنچے ہیں کراچی کے قدیمی قبوستان جو چوکنڈی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ قبوستان سولوی صدی کا ہے اور پانس سو سال پرانا ہے دیترین نقشونگاری اس شہر خاموشہ کی پہچان ہے اس طرح کی قبریں بلوج قبیلے کے ان افراد کی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے عالی رتبے رکھتے تھے چوکنڈی کا قبوستان فنکارانا مہارت اور نقشونگاری کے کام کا عالی نمونہ ہے اور تاریخی حیثیت سے پاکستان کے اہم گورستانوں میں منفرد طرز تعمیر کا ایک بنیادی جز اور روایتی انداز فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے چوکنڈی کے تمام مقبریں زیادہ تر پیلے اور ریتیلے فتروں سے تعمیر کیے گئے ہیں جب ہم ان مقبروں کی تعمیراتی ترتیب اور اس کے طرز تعمیر پر غور کرتے ہیں تو ان کے میماروں کی کاریگری اور ہنرمندی کو بے ساختہ داد دینا پڑتی ہے اس دور کے کاریگروں نے قبروں پر تاریخ کی ایسی اکاسی کی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں سچ نیوز سے فروقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز سچ نیوز سے فروقت اتنا ہے